ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مشٹر سیوک مگینیکل چینل آئی کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے گیس چلہا جس کی کے لوگ کافی کم ہو چکی ہے اس کو آج ہم رپیر کریں گے اور ساتھ میں اس کی سرگس بھی ہوگی یہ کام آپ خود جہاں کوئی گھر کی محلائیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی زیادہ بھاری فرقم کام نہیں ہے تو آپ ویڈیو دیکھتے رہنا آپ کو میں کافی کچھ اس میں بتانے والا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی جو سوچ ہے ہائیپر ہے لیکن لو اس کی کافی کام ہے اس میں کوئی زیادہ بڑی پروگلم نہیں آتی کوئی بھی اس میں جو ہم کہہ دیں کہ نیا سمان ڈالنا ہے کوئی اس میں نیا سمان ہم نے نہیں لگانا یہی چلہ ہے یہ سرس کرنے کے بعد پوری کی پوری لو آپ کو ملے گی اس میں زیادہ پروگلم کئی بار ایسا ہے کہ ریگولیٹر میں بھی آ جاتی ہے لیکن آج اس ویڈیو میں جو ہم بتا رہے ہیں اس میں ریگولیٹر کی کوئی بھی پروگلم نہیں ہے تو جو پروگلم ہے اس کے جو والو ہے جس کو ہم سوچ بول دیں گے اس میں ہے تو اس کے لئے ہم کو اس چلے کو کھولنا ہوگا کھول کر ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایک چیز کہ اس میں کیا کیا ہے کیونکہ یوٹیوب پر پہلے کافی ویڈیو ہے وہ اپنے حساب سے بنائی ہوئی ہے ہم اپنے حساب سے جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتا چل جائے اور چلیے ہم اس کو ابھی کھولتے ہیں اپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گینس سلینڈر سے اس کو الگ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اس کے سٹینڈ ہے برطر میں رکھنے کے لئے وہ سیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ اس کے برنر ہے یہ بھی ہم سیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں سوچ ہے یہ ہم اتار دیتے ہیں کئی کئی سوچ تو ایسے ہیں جیسے میں نے وہ اتار دیا آسانی سے باہر نکل گیا لیکن کئی نوب ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ پیچ کس کی مدد سے نکال سکتے ہو سیدھا نہیں نکال سکتے تو اس کے بعد یہ اس کی بھٹھی ہے اس کے اوپر برنر لگتا ہے تو یہ بھی ہم نکال دیں گے کیونکہ اس میں کئی بار جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں دودھ کا عوال وغیرہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو ساتھ میں یہ ساپ ہو جائے گا اور دوسرا کہ اس کی پوری سروس بھی ہو جائے گی اس کے بعد یہ پلیٹ ہے جو نوب کے نیچے لگی ہوتی ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں اس کے لیے شوٹے شوٹے دو سکریو لگے ہیں یہ والے یہ پیچ کستی مدد سے آپ کھول سکتے ہو اس کے بعد جب یہ دونوں گیٹ والو کے آپ کھول دیے سکریو اس کے بعد یہ والا پائپ جس کے اوپر یہ والو کسے ہوئے ہیں یہ بار آ جائے گا اس میں جو سب سے مین پرولم آتی ہے اس نیوجل میں آتی ہے جو دونوں سیڈ میں لگی ہوئی ہے آپ نے یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ مت کھولیں جو والو ہے دونوں ایک ساتھ کبھی بھی مت کھولیں کیا کارلہ ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آپ ایک والو کھولیں کوئی بھی کیونکہ اس میں اگر آپ یہ والو دونوں ایک ساتھ کھول دوگے تو کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر ایک پیسٹم لگا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے ایک نمبر کا دو نمبر میں لگ جائے دوسرے کا ایک نمبر میں لگ جائے تو اگر وہ آپ کا پیسٹم گلت لگ گیا تو آپ کا جو جو والو ہے یہ لیک ہونے لگے گا جہاں پر آگ لگ سکتی ہے آگ پکٹ سکتا ہے گیس لیک ہونے کے کارل تو آپ جب بھی یہ کام کرو ایک پر ہی کرو تو یہ ہے اس کا پیسٹم جس کو میں پیسٹم بول رہا ہوں کیونکہ یہی وہ اس کا پارٹ ہے جو کہ گیس کو آگے سپلائی بھی دیتا ہے اور کم جیادہ بھی کرتا ہے مین پارٹ اس کا یہی ہے اور اس کے آگے ایک نیوجل لگی ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ میں کھول لو کیونکہ جو چھوٹے والا برنر ہے اس کی نیوجل الگ ہے بڑے والے کی الگ نمبر کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دوں گا تو اسے لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ صرف پہلے ایک والا پر کام کرو دوسرا ساتھ میں مت کھولو تو جیسا کہ میں نے یہ دیکھیں کھول دیا ہے اس میں ایک سپرینگ ہے ایک سپینڈل ہے اور یہ اس کا پیسٹم ہے جو کہ گیس کو کم جیادہ آگ ہے جو اس کو کم جیادہ کرتا ہے یہ اس کی نیوجل ہے اس کو ہم ساپ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہی پرابلم ہے یہ ساپ کرنے سے آپ کا جو گینس کا لو ہے وہ پورا ہو جائے گا میرے پاس ابھی جیسے کہ ڈیوڈی فورٹی سیبنون ہے اگر آپ کے پاس یہ سپرین نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ یہی کام پٹرول جہاں جو نیل پالچ اتارنے کے لیے رموور ہوتا ہے اس سے کر سکتے ہو یہ لگانے کے بعد جو نیوجل ہے اس میں آپ کسی وائرٹی مدد سے کوئی بریق تار لے کر اس کو ساپ کر سکتے ہو جو اس کا ہول ہے کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے اور دوسرا ہول جو اس پرسٹم کا ہے یہ بھی بند ہو جاتا ہے تو ان دونوں ہول کو آپ ساپ کر دو اگر آپ کے پاس یہ سپرین نہیں ہے تو آپ پٹرول اور رموور لگا سکتے ہو لیکن اس سپرین میں ایک لبریکیٹ ہوتا ہے یہ سوچ لگانے کے بعد آپ کو اس کو کوئی لبریکیٹ نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ یہ کام اگر پٹرول یا تھنر رموور سے کر رہے ہو تو آپ کو پھر جو مشین کا تیل ہے سلائی مشین کو ہم تیل دیتے ہیں وہ آپ کو تیل یہاں پر لگانا پڑے گا نہیں تو آپ کی جو یہ سوچ ہے والو ہے یہ جام ہو سکتا ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہو بعد میں ساپ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک ایک بھونت جہاں پر مشین کے تیل کی دے دو تو ہمارا جو ایک والو ہے یہ ساپ ہو چکا ہے مان لیجئے اگر آپ نے گلتی سے دونوں والو ایک ساتھ کھول لیے تو پھر کیا ہوگا جیسا کہ میں یہ پیسٹم ہے میرے پاس میں پیسٹم اس میں لگاؤں گا تو یہ پورا اس کی جو سیٹ ہے وہ پوری نہیں صحیح آئے گی جہاں تو اوپر آ جائے گی جہاں بلکل نیچے چلا جائے گا پیسٹم جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پر یہ پیسٹم لگایا اس سلیب میں یہ دیکھیں کافی نیچے چلا گیا تو یہ اس کا نہیں ہے اب یہ دوسری کا ہے کیونکہ دونوں چینج ہو چکے ہیں آپس میں تو اس میں لگائیں گے تو یہ اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ جب بھی یہ سروس کریں ایک ایک سوچکی کریں بس اتنا ہی کام ہے اس کا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کوئی ہم نے اس میں نیا سمان نہیں لگانا اسی گیس چلے کو ہم نے صحیح کر کے اوکے کر لینا ہے بس اس کی جو سروس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر پھر بھی زیادہ آپ کو پرابلم لگتی ہے تو یہ والا جو والو ہے یہ آپ کو تقریب بنا پچاس رپیسے لے کر سو رپیسے تک مل جاتا ہے بیار میں آسانی سے تو آپ اسے نیا لے کر کس سکتے ہو بہت ہی آسانی سے پہلی بات کہ جو لپی جی گیس ہے اس میں اتنی جیدہ پرابلم نہیں آتی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں گھر کی محلائیں جہاں کوئی عام آدمی بھی اس کی سروس کر سکتا ہے اگر آپ یہ سروس بیار میں کروا ہوگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کم سے کم آپ سے سو جان دو سو رپیہ لے لیا جائے گا سرک اتنے کام کا جو لپی جی گیس ہے ان میں یہ پرابلم کافی کام آتی ہے جو بائیو گیس ہے اس کے جو والو ہے جو کافی خراب ہو جاتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی ابھی میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں کہ جو پہلے لوگ آپ نے دیکھی کافی کم تھی لیکن اب صحیح ہونے کے بعد یہ کتنی لوگ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ لوگ اس کی بلکل پوری ہو چکی ہے جو کہ پہلے کافی کم تھی تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں اس گینس چولے کی سرور کر سکتے ہو جو میری ویڈیو تھی آج کی اتنی تھی آگے آنے والی ویڈیو اس طرح کی ہوگی جان کری والی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تینک یو